ہیلو دوستو آپ لوگوں کو سوا گئے تھے ایک نئے اسیمبل ویڈیو میں تو چلو اس ویڈیو میں کچھ وییکل اٹچ کرتے ہیں یہ دیکھو ایک موٹور بائک کا پارڈ جس میں یہ ویل مسنگ ہے تو چلو یہ ویل اٹچ کرتے ہیں دیکھو یہ فرانٹ ویل ہے دھیرے دھیرے اٹچ کرتے ہیں اور اس کا جو سکرو ہے وہ ڈالتے ہیں اور یہ دیکھو ایک سکرو ڈرائیور تو چلو فکس کرتے ہیں تو دیکھو فرانٹ ویل فکس ہو گیا اب جو پیچھے والا جو ویل ہے وہ اٹچ کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے سمل کے اٹچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو سکرو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر سے یہ ڈرائیور سے یہ سکرو کو فکس کر دیتے ہیں تو دیکھو دونوں ویل اٹچ ہو گیا اب دیکھو اس کا جو یہ بیلنسنگ ویل ہے وہ بھی اٹچ کر لیتے ہیں تو دیکھو میرے موٹور بائک بلکل تیار ہو گیا بہت بیٹی فل ہے یہ موٹور بائک اس کے بعد دیکھو یہ ایک بھیکل کا پارٹ اور یہ ایک رکشے کا پارٹ ہے اور یہ دیکھو دوسری پارٹ تو چلو ان دونوں پارٹ کو ایک ساتھ اٹچ کر لیتے ہیں اور اس کا کچھ گارڈ ہے اور گارڈ ٹھیک سے اٹچ کرنا پڑے گا تو دوستو ویڈیو پورا دیکھ لو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو تو دیکھو سارے کے سارے جو گارڈ ہے وہ ٹھیک سے اٹچ کرتے ہیں تو اٹچ ہو گیا اب اس کا کچھ سکرو ہے وہ سکرو ڈالتے ہیں تو دیکھو میں سکرو دے رہا ہوں تو میں نے سکرو دے دیا اب چلو پھر سے سکرو ڈرائیور کے مدد لیتے ہیں اور سارے کے سارے جو سکرو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کر دو اور دیکھو میں نے سارے جو سکرو ہے وہ فکس کر دیا اب اس کا جو سیٹ ہے تو سیٹ اٹچ کرتے ہیں اور یہ دیکھو اس کے جو دیکھو اس کا یہ ہینڈل ہے تو ہینڈل بار کو بھی اٹچ کر لیتے ہیں تو ہینڈل بار اوکے ہینڈل بار کا بھی گارڈ ہے وہ گارڈ بھی اٹچ کر دیتے ہیں تو دیکھو رکشہ فولی اٹچ ہو گیا لیکن اس کا جو ویل ہے وہ ویل ابھی باقی ہے تو چلو ویل بھی اٹچ کر لیتے ہیں تو دیکھو پیچھے والا دو ویل سے وہ اٹچ کرتے ہیں ویل بھائیو تو دیکھو یہ پیچھے والا ویل اٹچ ہو گیا اب سامنے والا جو ویل ہے وہ بھی اٹچ کرتے ہیں یہ دیکھو فرانٹ ویل اٹچ ہو گیا کتنا بیڈفول ہے یہ رکشہ ویل بھائیو اور اس کے بعد دیکھو یہ ایک فائر ٹرک کا پارٹ ہے اور یہ دیکھو لور پارٹ تو فائر ٹرک کا لور پارٹ کو اٹچ کرتے ہیں اور اس کا سکرو ہے وہ سکرو اٹچ کرتے ہیں دیکھو اسکرو فکس ہو گیا اور یہ جو سامنے والا پارٹ ہے وہ اٹچ ہو گیا اب اس کا جو پیچھے والا حصہ ہے وہ بھی اٹچ کرتے ہیں تو دوستو اس کا بھی کچھ سکرو ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور سکرو ڈرائیبر کے مدد سے سارے کے سارے سکرو جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں تو دیکھو اسکرو فکس ہو گیا اور ہمارا یہ فائر ٹرک بھی ریڈی ہو گیا بہت بیڈفول ہے یہ فائر ٹرک اور یہ دیکھو ایک ویہیکل کا لور پارٹ اور یہ ہے اس کا اپر پارٹ تو لور پارٹ کے ساتھ اپر پارٹ کو جڑتے ہیں دیکھو کچھ گارڈ ہیں بہت سارے گارڈ ہیں سب گارڈ ٹھیک سے اٹچ کرتے ہیں تو دیکھو کتنا بیڈفول ہے یہ سیٹی باس یہ ایک پلاسٹیک لو کوالیٹی سیٹی باس ہے تو یہ اٹچ ہو گیا بیڈفول اور اس کے بعد دیکھو ایک اور ویہیکل کا لور پارٹ اور یہ بھی شاید ایک باس کا پارٹ ہے ہاں یہ دیکھو ایک سیٹی باس تو چلو اس کو بھی اٹچ کر لیتے ہیں بہت سے ریگارڈ سے ٹھیک سے دھیڑے سے ان کو اٹسٹ کرنا پڑتا ہے تو دیکھو اٹسٹ ہو گیا اور ان ویہیکل کا کوئی سکرو نہیں ہوتا تو دیکھو کتنا آسم ہے یہ سیٹی باس اور یہ بھی فولی ایسیمبل ہو گیا اور اس کے بعد دیکھو یہ ایک فائر لیڈر ٹراک ہے تو اس کو ایسیمبل نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کمپلٹ ایسیمبل ہے واؤ فائر لیڈر ٹراک اور ادھر دیکھو سینجی آٹو رکشہ یہ بھی کمپلٹ ہے واؤ ایک یونیک کالر سینجی آٹو رکشہ اور ایک اور یونیک کالر سینجی آٹو رکشہ یو اور ادھر دیکھو ایک سکول باس اور یہ اپر پرٹ ہے اور یہ اس کا لوہر پرٹ ہے تو چلو اٹچ کرتے ہیں تو دوستو دیکھو اپر پرٹ کے ساتھ لوہر پرٹ کا اٹچمنٹ آلماسٹ ہو گیا اب اس کا جو سکرو ہے بو ڈالتے ہیں اور سکرو کو اٹچ کر دیتے ہیں دیکھو سکرو اٹچ ہو گیا اب اس کا جو ہاں یہ ویل ہے وہ ویل اٹچ کر دے ہیں تو دیکھو یہ پیچھے والا ایک ویل مسنگ تھا وہ اٹچ کر دیا اب کتنا بیڈفول ہے یہ سکول باس بن گیا اوکی اس کو رکھتے ہیں تو دیکھو دوستو کتنے سارے بھئی کیل آج میں نے تم لوگوں کو اسمبل کر کے دکھایا اس میں ایک موٹر بائک ہے یہ دیکھو ایک رکشاہ ہے اس کو بھی اسمبل کیا ہم نے واو اور ادھر سکول باس ہے جو لاسٹ میں کیا میں نے اور ادھر دیکھو ایک فائر ٹرک یہ بھی میں نے اسمبل کر کے دکھایا اور یہ سینجی آلرری اسمبل تھا تو یہ باس یہ باس بھی میں نے آج اسمبل کیا یہ باس بھی اسمبل کیا اور یہ لیڈر ٹرک تم لوگ کو ریویو کر کے دکھایا تو دوستو بائی بائی باب زوج رویو ڈ ب رویو ب ب مكن ب موسیقی